یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہذا القرآن یحدي لیلتی ہی اقوام اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے آپ کو سیدھے راستے کی کیا کرتا ہے؟ رحبری کرتا ہے وَيُوَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا اور جو لوگ اس قرآن کریم کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عجرِ عظیم کی اور بڑے عجرِ کی بشارت سناتا ہے دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا الیف لام میم کتنے حرفیں ہیں؟ تین حرفیں ہیں اللہ کے رسول فرما رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے اور دیکھو الیف لام میم قاف ساد نون الیف لام میم را یہ جو حروف قرآن کریم کے اندر آتا ہے سورتوں کے شروع میں بہت ساری پہلے بارے میں بھی آیا ہے سور بقرہ کے شرون علی فلام یہ وہ حرفیں ہیں جن کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں راز ہے دنیا سے بڑا سا بڑا محقق مدقق مفسر کسی نے آج تک ان الفاظ کے معنی بتائی نہیں ہے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معنی اور مطلب نہ بتا کر کے دنیا کو عاجز کیا ہے کہ تم پورے علم کے اوپر عبر حاصل نہیں کر سکتے دوسرا راز اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کریم کے اندر ان تین حرفوں کے مثال دی کہ ان تین حرفوں پر الگ الگ حرفوں پر تمہیں نیکی ملتی ہے اس سے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ جیسے ان الفاظ کے ان حروف کے معنی پتا نہیں ہے اس کے باوجود تمہیں ان حروف کے پڑھنے پر دس دکیاں مل رہی ہیں تو پورے قرآن کریم کو اگر آپ بے سمجھے بھی پڑھو اور علم نے لکھایا کہ دیکھو اگر ہم گور کریں تو یہ ایک حرفوں نہیں بلکہ یہ خود تین حرفوں سے مل کر کے بنا ہے اس عیتیبار سے آپ کو اس ایک حرفوں پر پڑھنے پر کتنی نیکییں مل گئی تیس نیکییں مل گئی ہم نے بولا تو اس کے اندر تین حرفوں کا ہم نے استعمال کیا اللہ تعالیٰ اس ایک حرفوں کے پڑھنے پر ہمیں کتنی نیکییں مل رہا ہے دیرہا ہے تیس نیکییں دیرہا ہے پھر ہم نے پڑھا لام تو یہ لام تین حرفوں سے مل کر کے بنا ہے لام، علیف اور میم پھر ہمیں تیس نیکییں مل گئی پھر ہم نے میم پڑھا تو میم خود تین حرفوں سے مل کر کے بنا ہے میم یا میم پھر ہمیں تیس نیکییں مل گئی اس عیتیبار سے ہمیں ان تین حرفوں پر پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نیکیوں سے نماز دیا نبے نیکیوں سے نماز دیا چھوٹی موٹی باتیں کتنا بڑا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا اعزاز فرمائیں گے اس قرآن کریم کا قرآن کریم پڑھنے والے کا یہ قرآن کریم خود اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن صاحبِ قرآن کے بارے میں شفاعت کرے گا حدیث اپاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے اس کی شفاعت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو بخش دیجئے اس کو معاف کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس قرآن شریف پڑھنے والے سے کہیں گے قرآن کریم پڑھتا جا جس طرح سے تو دنیا کے اندر پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا تیرا آخری درجہ تیری آخری بلڈنگ عمارت منزل وہی ہوگی کسی کو دس آیت ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دس منزلہ بلڈنگ دے دیں گے کسی کو بیس آیتیں یاد ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بیس منزلہ بلڈنگ دے دیں گے کسی کو پورا قرآن کریم یاد ہیں پورے قرآن کریم میں چھ ہزار چھ سو چھا چھٹ آیتیں ہیں تو کتنی اوچی بلڈنگ اس کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے دنیا کے اندر نام چلتا نا برش خلیفہ کا سب سے بڑی دنیا کی سب سے اوچی منزلہ بلڈنگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے آخرت کے اندر سب سے بڑی بلڈنگ دیں گے اس کا کتنا نام ہوا لوگ کتنے فقرے سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دی ہے سب سے بڑی منزل اور سب سے بڑی بلڈنگ دی ہے لہٰذا ہمیں اپنا رشتہ قرآن کریم کے پڑھنے کے اندر جھوڑنا چاہیے اس سے مضبوط کرنا چاہیے تو قرآن کریم کا دوسرا حق کیا ہے اس کو پڑھنا موسیقی